بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر ستر آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے یہودیت کے عقائب آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہودی مذہب کے بشہور عقائب کون کون سے ہیں اور اس کی تفصیل جانیں گے کہ کس درجے کیا عقیدہ جیسے رسالت کا عقیدہ ہے اس کا کیا تصور مسیح مععود کا عقیدہ ہے اس کی تفصیل جانیں گے توحید سے مطالق کیا نظریات ہیں یہود کے کس حد تک ان کے توحید یہودیت میں پائی جاتی ہے اس کی تفصیل پڑھتی توحید کو پڑھتی یہودیت میں توحید کا تصور تدریجا آیا اکلاب یہود الوہم اور یہوا کے درمیان بٹے ہوئے تھے جب آسوریوں اور باب الوالوں نے پیدر پہ حملہ کیا تو یہودیت میں قومی اتحاد پیدا ہوا اسی زمانے میں پیغمبروں کا آہد شروع ہوا جن کی دعوت و تبلیغ نے مذہبی اصلاح کا کام کیا اور یہ یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ خالص یہوا پرستی ہی اسرائیل کے ہر مرض کی دھوا ہے یسو نے بدپرستی کے انہدام پر کمر باد لی اور دربانوں کو حکم دیا اس سارے برطن جو بال کے لیے بنائے گئے تھے انہیں توڑ دیا جائیں اس پوری بارت میں بتایا گیا کہ یہودیت میں جیسے جیسے جب تک انبیاء اقراب ہوتے تب تک تو ان کے اندر توحید کا تصور ہوتا اور انبیاء کے جانے کے بعد پھر ان کے اندر پھر شیخ اور بدپرستی کسرت پرستی وہ چیزیں رائے جو آتی لیکن یہودیت کی تاریخ میں ایک دور ایسا آیا کہ جب دھیرے دھیرے ان کے یہاں خود بخود توحید کا تصور آیا وہ اس طرح سے کہ جب ان پہ آشوریوں اور بابل والوں کا حملہ ہوا تو یہودیت میں قومی اتحاد پیدا ہوا اور اس قومی اتحاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر یہ تصور ابراہ کہ خالص یہ ہوا پرستی ہر مرض کی دوائے یعنی جو لوگ یہ ہوا کو پوجھنے والے تھے ان کے ان کا نظریہ غالب بھوا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے غلبے کے نتیجے میں جو بال کو پوجھنے والے تھے یا بھی یہ ہوا کو پوجھنا شروع کر دیا یہ ہوا کو معبود ماننا شروع کر دیا اس طریقے سے جو دیگر چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے ان سب نے اس کو چھوڑ کر کے کیونکہ یہ تصور پیدا ہو گیا کہ جو محکومی غلامی غلامی کا دور چلتا اس سے نجات دلانے والا صرف یہ ہوا ہے اس لیے تمام کے تمام یہ ہوا کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ ہوا کو معبود بنا لیا تمام یہ ہوا کے نام سے یہودیت میں ایک معبود کا تصور پیدا ہوا کتاب استثناء کی درج زیل عبارت توحید پر صاف اور واضح دلیل ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ یہودیت میں اتنا واضح حقیدہ ہونے کے باوجود انہوں نے خدا کی صفات میں جسمانی خصوصیات کے عقیدے بنا لیے اور وہ توحید خالص کے رشتے کو استوار نہ رکھ سکے صفات کے باب میں وہ خدا کے لیے زمین پر چلنا تھکان دنیا میں رویت باری جیسے صفات کا عقیدہ گھڑ لیا یعنی جب ان کے اندر ایک خدا کا تصور آیا یہویٰ کا تو یہویٰ کے نام سے اے خدا پہ متفق تو ہو گئے لیکن شرک فی صفات شرک فی ذات سے تو بری ہو گئے لیکن شرک فی صفات کے قائل کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا زمین پہ چلتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ عقیدہ ان کا کہ وہ زمین اور آسمان کو چھے دن میں بنا کر ساتھوے دن وہ تھک گیا وہ آرام کرنے کے زبود پڑی اسی طرح سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ملاقات کی دیکھا یعنی دنیا میں ہی روی اعتباری کے امکانات کے قائل ہو گئے کہ خدا کو دنیا میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اس طرح شرک فی صفات میں پڑے رہے تحید خالص ان کے اندر نہیں آ پائے مسیح بورود مسیح سے مراد خدا تعالی کا مخصوص فرستادہ اور اس کی انعیت کردہ خصوصی قوتوں کا مالک اہد ملوکیت میں مسیح کا یہ تصور مملکت اسرائیل کے فرماروہ کے لئے استعمال ہوتا تھا البتہ اہد محکومی میں یہ لفظ مستقبل میں آنے والے ایک زبردست بادشاہ کے لئے مخصوص ہو گیا جو منی اسرائیل کی کھوئی ہوئی شان و شوقت کو واپس لائے گا ایرانی اور یورانی غلبے کے دوران مرتب شدہ کتب میں مسیح معود کا تذکرہ پکفرت ملتا ہے قائد محاجرت کے پورے تاریخ دور میں یہودیت کے مخصوص تشخص اور مذہبی روایات کو زندہ رکھنے اور ایک قوم کی حیثیت سے باقی رہ جانے میں ایک بڑا ہاتھ کسی مسیح کے عقیدے کا تھا مسیح معود کا تصور یہودیت میں وہ ہر دور میں رہا جب ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور تھا یہ حکمرہ تھے تب تو ان کا جو فرماروہ ہوتا تھا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے لیے مسیح کا لگ استعمال کرتے تھے اس کے بعد پھر جب غلامی کا دور شروع ہوا تب انہوں نے مسیح معود کا تصور لیا مہاجرت کا جب ان کا دور شروع ہوا جب یہ یعنی کہ ادھر جب بھٹک رہے تھے کبھی باغولی قیدی ہوتے کبھی ایرانیوں کی کبھی رومی کی تو اس دور میں مسیح معود کا تصور ان کے اندر زیادہ پیدا ہوا اور یہ اسی انتظار میں لگے کہ جب مسیح معود آئیں گے تو ہماری حکومت پھر سے قائم ہوگی رسالت یہودیت میں انبیاء اور رسول کا عقیدہ پایا جاتا ہے بلکہ سخت سے زیادہ نبی اور رسول کا تذکرہ اسی بس حب ملتا مگر اہد نام قدیم میں انبیاء اکرام پر ایسے ایسے الزام لگائے گئے کہ علیہ یاس باللہ ان میں سے چند الزامات اشارت درجل ہیں نو پر شراب نوشی کا الزام حضرت قوت علیہ سلام پر اپنی بیہی بیٹیوں سے بدکاری کا الزام حضرت یاقوب علیہ سلام پر پوری رات خدا سے کشتی لڑنے کا الزام حضرت سلیمان علیہ سلام پر بد پرستی کا الزام حضرت دعوت علی سلام پر ملازم کی بیوی سے بدکاری کا الزام حضرت موسی علیہ سلام پر عشق بازی حضرت حرون پر گائے پرستی اور حضرت ایوب علیہ سلام پر بے صدی کا الزام نمو زم اللہ یہودیت کے اندر رشانت کا عقیدہ تو ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر اور نبی آتے ہیں جو اللہ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں اور احکام و شریعت لے کر آتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں انبیاء کرام سے متعلق ایسے الزامات کا تذکرہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر انبیاء کی عظمت کے قائل نہیں تھی جو ان کے بوں میں آدھا تھا وہ انبیاء کرام کے بارے بے کہہ دیتے تھی اور ایسے ایسے الزامات لگائیں کہ ان کو زبان پر لانا بھی بہتی غیر مناسب بات ہے نام قدیب پروفیسر غلام رسول چیمہ اپنی کتاب مذہب عالم کا تقابلی مطالعہ میں پادری ڈاکٹر جے پیرمن سمائد کی کتاب بائبل کا الہام کے حوالے سے لکھتے ہیں اس قسم کا دعویٰ کتاب مقدس میں یہ کہیں نہیں کیا گیا لکھنے والے کبھی اس بات کے دعوی دار نہیں ہوئے جو ان کی کتاب غلطی سے مبر رہ ہے سلاتین اور تواریخ کی کتاب کے مصنف ایک ہی واقعے کی متوازی تاریخیں لکھتے ہیں تو تفصیلی عبور میں ایک دوسرے سے ہرگز اتفاق نہیں کرتی اور بعض اوقات ایسے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جنہیں باہم تطبیق دینا امکان سے باہر ہے اہدنامہ قدیم سے مطالق یہ اختباس ہے جو پروفیسر غلام نسول چیما نے نقل کیا اپنی کتاب میں اس اختباس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر اہدنامہ قدیم کو مذہبی کتاب کا درجہ تو حاصل ہے لیکن اس کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ان کا بھی نہیں کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں تحریفات ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے بیان میں تزادات پائے جاتے ہیں نسخوں سے تزادات ہو جاتی باث بادل موت یعنی مرنے کے بعد انسان کی کیا زندگی اس سے متعلق یہودی قیامت اور جزا سسا کا بھی عقیدہ رکھتے تھے کتاب ایوب میں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا بدلہ دینے والا زندہ ہے اور وہ روز آخر زمین پر دائم و قائم ہوگا اور ہر چند میرے پوست کے بعد میرا جسم کرم خردہ ہو جائے گا لیکن میں اپنے گوشت بھی سے خدا کو دیکھ ہوں گا یہ اقتباس مکمل ادراعت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی خدا کے ہاں حاضر ہوگی اور جزا ملے ملائکہ احترام قدیم کے بیان کے مطابق فرشتوں کے بارے میں یقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ انسان سے افضل خدا کے لشکر خدا کے مشیر انسان پر خدا کی مرضی ظاہر کرنے والے خدا کی مرضی پر چلنے والے خدا کا حکم نافذ کرنے والے اور خدا کے انصاف کو نافذ کرنے والے یہ فرشتوں سے متعلق یہ عقیدے ہیں کہ کئی الگ فرشتوں کی ذمہ داریہ ہوتی اور فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھے آتا ہے کائنات تخلیقی کائنات سے متعلق یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا خدا کے حکم سے وجود میں آئی کتاب خروج میں ہے خدا وند نے چھے دن میں آسمان و زمین اور دریہ اور سب کو جو ان میں ہیں بنایا اور ساتھوے دن آرام کیا چھے دن کام کرنا لیکن ساتھوے دن آرام کے لیے سب ہے اس لیے کہ چھے دن میں خدا وند نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ساتھوے دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا یہ بہت مشہور تورید کا کہ اللہ نے چھے دن میں کائنات پیدا کیا اور ساتھوے دن آرام کیا یہ ان کے عقیدے کا خلاصہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے توحید کے بارے پڑھا پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی برگزیدگی سے متعلق بنی اسرائیل کے عقیدہ وہ پڑھا مسیح معوت کے بارے پڑھا رسالت سے متعلق پڑھا اہد نامہ قدیم سے متعلق کے عقیدہ ان کا باث بادل موت اور ملائکہ اور سب سے آخر میں اخلیق کی